دوستو یہی وہ روڈ ہے جو خوشحال سنگ آخری گاؤں بھارت کی طرف جاتا ہے یعنی پاکستان بورڈر پر آخری گاؤں جہاں سے انڈیا کے لوگ اور زیرو لائن کے ساتھ جو سڑک ہے انڈیا کی وہ ٹریفک ہمیں واضح نظر آتی ہے دوستو یہ آپ کو سکرین پر زیرو لائن کے ساتھ انڈیا کا گاؤں اور ٹریفک واضح نظر آ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شامدید دوستو خوشحال سنگ گاؤں بورڈر پر ایک ایسا گاؤں ہے پاکستان کی طرف جو زیرو لائن پر بلکل موجود آخری گاؤں ہے اور وہاں سے انڈیا کے بورڈر یعنی زیرو لائن کے ساتھ ساتھ انڈیا کی ٹریفک اور عبادی واضح نظر آتی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ جیسی میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو خوشحال سنگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں زیرو لائن پر موجود پاکستان کی سائڈ پر یہ آخری گاؤں ہے جہاں سے بھارت کی زیرو لائن پر آبادی اور سڑک پر گزرتی ہوئی ٹریفک واضح نظر آتی ہے دوستو ہم کچھ ہی دیر میں اس گاؤں کے پہنچ جائیں گے تو آپ کو میں واضح طور پر دکھاؤں گا ایک دفعہ پہلے بھی میرے دوست کا وہاں پہ ویزٹ ہوا تھا تو ان سے جب میں نے پوچھا تو وہ کہتے واضح نظر آتا ہے کلئر بارڈر پر انڈین آبادی اور ٹریفک تو سوچا آپ دوستوں تک یہ ویڈیو لازمی پہنچائی جائے کچھ میرے دوستوں نے کہا بھی تھا کہ خوشحال سنگھ کا جو بارڈر ہے ہم اس کے بلکل ساتھ رہتے ہیں بھارت والی سائڈ پر تو اگر آپ ہمارا ویلیج یا گاؤں عبادی دیکھ سکتے ہیں پاکستان والی سائڈ پر تو آپ لازمی ویڈیو بنائیں تو ان دوستوں کے لیے خاص یہ ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دوستو خوشحال سنگھ ازادی کے وقت پاکستان اور بھارت کا جڑواں گاؤں تھا ازادی کے بعد آدھا گاؤں بھارت میں رہ گیا اور آدھا پاکستان میں رہ گیا دوستو کچھ ہی دیر بعد ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے پھر آپ کو واضح دکھاؤں گا اور دوستو یہ وہ گاؤں ہے جو بھارت پر بارڈر کے اوپر خوشحال سنگھ گاؤں کے ساتھ ہے جہاں پہ لوگ رہتے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ویڈیو آپ لازمی اپلوڈ کریں دوستو یہ خوشحال سنگھ کا بارڈر زیرو لائن بلکل ساتھ کا نظارہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ویلہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں